اور منتلی آپ منیمم منیمم تیس سے پینتیس لاکھ کماتے ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو انگلیش لازمی آنے چاہیے اب اس کے بعد بات کریں گے کہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسی چلا رہے ہیں اس ٹیکسی کے اندر آپ کے پاس سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا لائسن آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کے پاس ڈرائیونگ کا ٹیلنٹ ہو یہ چیزیں آپ کے پاس ضرور ہوں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ اس سے اپنا روزگر کما سکیں کیونکہ اس میں بھی بہت کچھ ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب جینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سویزرلینڈ کے اندر آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں ٹیکسی کا کام کر کے میرے ساتھ یہ جو گاری ہے یہ میانویل گاری ہے سویزرلینڈ کے اندر میانویل گاری اور آٹو گاری میں کیا فرق ہے اور کونکونسی گاری ہیں ڈرائیور کے پاس اس وقت ہیں ایک نارمل ڈرائیور پاکسلین ڈرائیور کے پاس کونکونسی اس وقت گاری ہیں جس کے اوپر وہ کام کر کے پیسہ کما رہے ہیں سویزرلینڈ کے اندر ٹیکسی ڈرائیور سے اور کس طرح آپ ٹیکسی ڈرائیور سے سویزی لینڈ کے اندر کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور وہاں پہ کون کو اسی لینگویج وہاں پہ یوز ہوتی ہے کیا طریقہ کا ہے کیسے آپ وہاں پہ جوب حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کیسے آپ ٹیکسی ڈرائیور کی جوب حاصل کر سکتے ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بے کلک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست تک ضرور پہنچائیے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بہائی بہت مشکل سے آپ کے لئے دونکے لے کر آتے ہیں اور یہ آپ کے لئے اور سب کے لئے ایک صدقہ جاری ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ بات کریں گے کہ کسی بھی کنٹری میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ روزگار کمانے کے لئے ہمیں وہاں کی لینگویچ زبان آنی چاہیے تو اس چیز کو لیتے ہوئے جب ہم سویزر لینڈ کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ ٹیکسی کی جوب کر رہے ہیں ٹیکسی درائیورنا وہاں پہ تو اگر آپ کو کوئی بھی لینگویچ نہیں آتی تو آپ کو کم سے کم انگلیش آنی چاہیے کیونکہ سویزر لینڈ کے اندر زیادہ تر ٹوریسٹ ہے دنیا جہاں سے وہاں پہ ٹوریسٹ آتا ہے اور ٹوریسٹ کی وجہ سے ہی سویزر لینڈ میں بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ وہاں پہ نظام ہے ٹوریسٹ سسٹم کو لے کے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ زیادہ تر موسٹلی کون سی لینگویچ یوز ہوتی ہے ڈوچ جرمن جو لینگویچ ہے وہاں پہ بہت زیادہ use ہوتی ہے اور اس کے بعد فرانس کی language بہت زیادہ use ہوتی ہے اور کافی حد تک اٹالین بھی language وہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کو آتی ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی language نہیں آتی تو آپ کو منیمم انگلیش آنے چاہیے کیونکہ زیادہ جو ٹوریس آتے ہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ زیادہ آپ کے ساتھ انگلیش میں بارکننگ بھی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایکس وزٹ جو بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انگلیش میں کر لیتے ہیں چاہے وہ اوریبک ہوں یا وہ کسی بھی کنٹری سے ہوں یہ بات ہوگی کہ کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو language ٹیکسی ڈرائیور ہو گیا یا کسی بھی کام کے لیے آپ کو انگلیش لازمی آنے چاہیے اب اس کے بعد بات کریں گے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسی چلا رہے ہیں اس ٹیکسی کے اندر آپ کے پاس سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا لائسنس آپ کے پاس لائسنس ہو انٹرنیشنل لائک جیسے یورپی یونین کا لائسنس کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس لائسنس ہے پولینڈ کا ہے اور نیدرلینڈ کا ہے سویزلینڈ کا ہے اٹلی کا ہے فرانس کا ہے جرمنی کا ہے کسی بھی کنٹری کا ہے آپ کے پاس لائسنس ہو نمبر ون آپ کے پاس لائسنس جو ہوتا ہے یہاں یورپ کے اندر دس سال کا لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس لائسنس کی بیس کے اوپر جب آپ سویزلینڈ کے اندر جاتے ہیں تو آپ سویزلینڈ میں جا کے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے آپ کے پاس سویزلینڈ کے اندر جاب ہو یا کام ہو یا ورک ویزا ہو یا آپ کے پاس وہاں پہ سویزلینڈ کے نارمل پیپر ہوں جو کہ آپ کے پاس پیپر ہو سکتے ہیں سویزلینڈ کے دو سال کے بھی ہو سکتے ہیں پانچ سال کے بھی ہو سکتے ہیں اور دس سال کے بھی ہو سکتے ہیں اور فار ایور پیپر بھی ہو سکتے ہیں اس میں پیپروں کے اندر ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پیپرrun کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی بھی اور remove گرngرلی کے اندر رہ رہ رہے ہیں Cantry کے اندر رہ رہے ہیں like فرانس ہے پورتگال ہے کوئی بھی ہے اور وہاں کے پیپر آپ کے پاس ہیں اور وہ فار ایور پ پر آپ کے پاس ہیں یا آپ کے پاس nationality ہے تو آپ ان ڈاکومنٹس کو جو کے پاس فاریور تھے یا نیشنیلیٹی تھی ان ڈاکومنٹس کو آپ سویزر لینڈ کے اندر چینج تبدیل کر سکتے ہیں اس بیس کوپر کے آپ کو وہاں پر کام مل جائے یا آپ وہاں پر اپنا کام کرتے ہیں جیسے آپ ٹیکسی کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سویزر لینڈ میں ٹیکسی بیس کوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں اگر میں اس ارننگ کی بات کروں تو یہ ناقابل یقین لوگ سمجھیں گے اس بات کو کہ اتنے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں میں اگر آپ کو راؤنڈ آباؤٹ بتاؤں تو سیزن کے اندر جیسے ہی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ونٹر ہتم ہوتا ہے تو سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ٹورس بہت زیادہ وہاں پر آنے لگ پڑتا ہے اور اس ٹورس کی وجہ سے آپ منتھلی اگر میں بات کروں آپ منتھلی ناؤں سے دس ہزار یورو تک کما سکتے ہیں نارمل یہ بات میں آپ کو بتاروں اتنے زیادہ آماؤٹ ہے اب اس کے ساتھ میں آپ کو پلس پوائنٹ بتانے لگا ہوں کہ ریالٹی کے اندر لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں میں ان چیزوں سے بہت زیادہ ٹچ میں ہوں بہت زیادہ قریب ہوں میں نے یہ ریالٹی دیکھی ہے تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اپنے ہیں عزیز وہاں پہ سویزن کے اندر موف کر چکے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک ٹیکسی کی جگہ نہیں تین سے چار چار ٹیکسیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ لوکل رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ایک ایجنسی اوپن کرنی ہوتی ہے لائک آپ کی ایک ایجنسی ہے آپ اس ایجنسی کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ ایٹالیاں کے اندر کچھ اور کہتے ہیں سوڑیلنگ کے اندر ایجنسی میں کہوں گا ایجنسی کہتے ہیں ایجنسی کھول کے جس میں آپ کے نام کی ایجنسی ہوتی ہے اور اس ایجنسی کے اندر آپ منیموم آٹھ دس بارہ پندرہ جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں ٹیکسیاں رکھ سکتے ہیں ایک دو ٹیکسی تو وہ ہے جو آپ خود چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسری ٹیکسیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے آگے دی ہوتی ہیں جس میں آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے آپ نے ڈیلی بیس پر ان سے لینے ہیں یا جتنا پر ڈے کام ہوگا اس حساب سے چارجز ہوں گے اس حساب سے کمیشن ہوگی ٹیکسی کی بات کی تھی آٹھ سے دس ہزار یورو منتھلی آپ کماتے ہیں اور اگر ایک بندے کے پاس دس ٹیکسیاں رکھی ہوئی ہیں تو ایک دن کے اندر اس کی آٹھ بھی چل رہی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا کمار ہے ایک نارمل بندہ ہے ایک عام بندہ جس نے وہاں پر ٹائم دیا وہاں پر سویزی لینڈ کے اندر سٹل ہوا سٹل ہونے کے بعد اس نے یہ اپنا سسٹم سٹارٹ کیا ٹیکسی والا سسٹم سٹارٹ کیا تو وہ آگے سے کتنا کمار ہے اب یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کو بریفن دوں گا کہ پہلی بات تو یہ جس بندے نے ٹیکسیاں بائے کی لائک میں بائے کر رہا ہوں یا آپ لوگ بائے کر رہے ہیں ٹیکسی آپ وہاں پر لوکل ہیں سویزی لینڈ کے اندر اگر آپ سویزی لینڈ کے اندر لوکل ہیں تو آپ نے آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں جو ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ چار پانچ آٹ ناؤں دس ٹیکسی گھاڑیاں جو ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بائے کر کے آپ آگے سے جو اپنے ڈرائیور رکھتے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ آپ یہ چلائیں اس میں رسپانسیبیلٹی ڈرائیور کی ہوتی ہے کہ اگر ٹچ ہوتی ہے کسی کو کس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس نے سارا دیکھنا ہوتا ہے اس میں سارا کونٹریٹ ہوتا ہے اور جو لوگ آپ نے رکھے ہوتے ہیں وہ کمیشن بیس پہ ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ سارا ہی سسٹم لے کے چلتے ہیں بہت زبردست قسم کا نظام ہے بہت ہی آلہ قسم کا نظام ہے اور یہاں پہ ڈرائیوری کی بات کروں کہ ڈرائیوری کرنے کے حوالے سے دوست پوچھتے ہیں کہ ڈرائیوری یہاں پہ آسان ہے کے نہیں میں کہتا ہوں اب یہاں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں ڈرائیوری کرتے ہوئے اتنی ایزی ڈرائیوری ہے اتنی ایزی ڈرائیوری ہے کہ پوڑے یورپ کے اندر سب سے ایزیلی ڈرائیوری جو ہے یہاں پر ہے کہ آپ یہاں پہ ڈرائیوری ایزیلی کر لیتے ہیں جو لڑکے بھی جنگ سٹرز ہیں بڑے ہیں لڑکی ہیں جو کوئی بھی پاکستان کے اندر ڈرائیوری کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر درائیونگ کر سکتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کامیاب ہیں یہ ان کے لیے ایک اپورجنٹی ہے اور میں اسی وجہ سے لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس درائیونگ لائسنس اور آپ کے پاس درائیونگ کا ٹیلنٹ ہو یہ چیزیں آپ کے پاس ضرور ہوں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ اس سے اپنا روزگر کما سکیں کیونکہ اس میں بھی بہت کچھ ہے اور سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہی ونٹر ہتم ہوتا ہے اور ونٹر ہتم ان کے بعد چھے سات مہینے سیزن رہتا ہے اور اس سیزن میں بہت کمال کا کام ہوتا ہے زیادہ جو ہمارے اپنے پاکستانی وہ کیا کرتے ہیں چھے سے سات مہینے سیزن لگاتے ہیں ماشاء اللہ اتنا کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں کہ چار سے پانچ مہینے گھر بیٹھے بھی رہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کام کرنے کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں پاکستان انجوائے کرتے ہیں چل کرتے ہیں فیملی کو ٹائم دیتے پھر پانچ مہینے سیزن یہاں پہ لگاتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں خوپس ہو کہ میں نے آپ کو ہر بات کلیر کرنے کی کوشش کیا کہ کیسے آپ لائسنس حاصل کرتے ہیں یعنی کہ آپ یورپ کا کوئی بھی آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے انٹرنیشنل ظاہر آپ کا یورپ کا لائسنس ہے تو وہ انٹرنیشنل ہی ہوگا اور آپ وہاں پہ آپ کی وہاں پہ ریزیڈنسی ہے سوزیلینڈ کے اندر اور آپ وہاں پہ لوکل ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور منتلی آپ منیمم منیمم تیس سے پینتیس لاکھ کماتے ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ ایک نارمل بات ہے اور اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ کہیں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میری ویڈیو میں اکثر جھوٹ نہیں ہوتا میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو ریالیٹی کے قریب ہوتی ہے بات یہ ہے کہ لوگ بہت کم ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مزے لینا چاہتے ہیں تو یا جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہود کو تکلیف دینے پڑتی ہے اپنے آپ کو دھرد جسم کو دھرد دینا پڑتا ہے اپنی راتوں کو مارنا پڑتا ہے تب جا کے یہ سب کچھ ملتا ہے یہ کامیابیں ملتی ہیں اور پھر بہت کچھ ہے پھر راستے اس طرح سے کھلتے ہیں کہ پتاب نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے آپ جب بھی پوزیٹیو ویک اندر میری یا کسی کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں اپنی ذات کو پر یقین رکھا کریں اور ہماری ویڈیو سے پوزیٹیو پوائنٹ نکال کے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو دوست بھی نیگٹیو پوائنٹس کرتے ہیں یا نیگٹیو باتیں کرتے ہیں آپ یقین کریں مجھے کبھی بھی کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگ ابھی بھی آج اس مقام پر نہ ہوتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہوں اور ابھی بھی آگے بڑھ رہا ہوں یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دو کان دی ہیں کہ بوڑی بات کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دو اور اچھی بات کو یہاں پر دل میں رکھ کے آگے بڑھو اسی طرح اگر آپ بھی کریں گے محنت کریں گے اپنے آپ کو تکلیف دیں گے تو زندگی میں آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اور پھر کسی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں انجازت اللہ حافظ